اسلام علیکم ناظرین ہم اس وقت موجود ہیں لاہور میں اور لاہور شیمر آف کومرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ جناب علماس حیدر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں علماس صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا پاکستان ایک سنتی ملک آئیڈیلی بننا چاہیے تھا انڈسٹریلی سٹیٹ بننا چاہیے تھا انفرچنیٹلی ہم نے اسے ایک ٹریڈنگ سٹیٹ بنا کر رکھ دیا کوشش پوری کی جاری ہے ظاہر ہے کہ آپ کی ایسوسییشن ہے وہاں کراچی چیمبر آف کومرس ہے اس کے علاوہ پورے ملک کی چیمبرز ہیں اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن بھی موجود ہے now حکومتی پولیسیز کے حوالے سے ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ لاہور کا جو ہمارا انڈسٹریل سیکٹر ہے پنجاب کا پہ نہیں تھی اور جو بجلی کا بریک ڈاؤن یہاں پہ بہت بڑا تھا حالات کچھ بہتر ہوئے جی سرٹلی حالات بہتر ہو گئے ہیں پہلے اس طرح سے چا چا چھے چھے آٹھ آٹھ دفعہ لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی دن میں اور انڈسٹریز کے اندر بہت نقصان ہوتا تھا لوگ فارق بیٹھے ہوتے تھے اب ویسا نہیں ہے گیس کے اندر بھی جب سے یہ الین جی آئی ہے بہت سی کمپنیوں کو گیس ملی شروع ہو گئی ہے ابھی بھی وہ کمپنیاں جو کہ ریزڈینشل ایریاز میں کام کرتی ہیں یا انڈسٹرل ایریاز سے باہر ہیں ان کو دکت ضرور ہوتی ہے لیکن جہاں جہاں پہ انڈسٹرل ایریاز آ گیا ہے یا انڈسٹری کے ایکسپریس فیڈر لگ رہے ہیں وہاں پہ اب اتنا مستہ نہیں ہے اچھا اب تو سنائے کہ جو ای سی سی نے شاید اپروول بھی دے دیا ہے کہ ففٹی ففٹی پرشنٹ کے تناسب سے نیچرل گیس اور الین جی پروائیڈ ہوگی اس سے پہلے جو میرے خواہد سے ٹوئنٹی ایٹ اور سیونٹی ٹو برشنٹ کر رہی شدہ تو آرات اور پھر بہتر ہو سکتے ہیں اس سے صرف پرائیس کا فرق پڑے گا نہیں وہ تو اگر گیس آ رہی تھی تو گیس تو آتی رہے گی جہاں جہاں پہ بھی آتی جہاں نہیں آتی وہ نہیں آئے گی لیکن اسی یہ ہے کہ اوورال جو پنجاب کو ایک ڈسپریٹی تھی کہ وہ یہاں پہ گیس تقریباً تین گناہ دگنا سے زیادہ مہنگی تھی سن سے اور کے پی کے سے اس کی وجہ سے پنجاب کی انڈسٹری ان کمپیٹیٹیو ہو رہی تھی وہ کم از کم اس میں تھوڑا سا فرق پڑ جائے اوورال جب ہم انڈسٹری بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ بڑا فوکس کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی ایکسپورٹ سے کمائے ایشو یہ ہے کہ آپ کے انپوٹ کاؤسٹ جو ہے وہ بڑی مہنگی ہے ہم اپنی جو ہماری ایکسپورٹ کو بوسٹ ہم کیسے کریں کیونکہ ہم ایمپورٹ بیزد ہماری ایکسپورٹ سے راو میٹیریل بھی ہم ایمپورٹ کرتے اور نتیجتا ہم کہیں پہ کمپیٹیٹیو نہیں رہتے بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے راو میٹیریل لیتا ہے اور ہمیں کہیں پیچھے اس نے چھوڑ دیا یہ ایکویشن کیسے صحیح ہوگی پچھے دس سال میں گورنمنٹ نے جو دو سکسیسیف گورنمنٹ تھی انہوں نے اپنے بجٹ کو بیلنس کرنے کے لیے ہمارے راو میٹیریل کے اوپر ڈیوٹیاں لکانے شروع کر دی اس وقت اگر میں سٹیل کی شیٹ ایمپورٹ کروں تو اس کے اوپر تقریباً چوون فیصد کے قریب ڈیوٹیاں بن جاتی ہیں جس کے اوپر اگر سیل ٹیکس اور ویڈھولڈنگ ٹیکس آپ ایڈ کریں تو اسی بیاسی پرسنٹ کے قریب چلا جاتا ہے اب جس ملک کے اندر اسی بیاسی پرسنٹ کے اوپر ڈیوٹی ہو راو میٹیل کے اوپر اس بچارے ملک کے ایکسپورٹ کیسے ہوگی مطلب ہمارے مقابلے میں جب ملک ہیں وہاں پر ڈیوٹیاں ہیں پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ نہیں بھی ہیں اور ان کے جو فنش پرڈکٹ ہیں وہ تقریباً پچاس پرسنٹ ایڈ کر کے راو میٹیل کے اوپر اس کی پرائیس نکلتی ہے جس کا مطلب ہے کہ سو رو میٹیل ہے تو ان کی جو انڈ پرڈکٹ کی پرائیس ہے وہ ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کی قریب ہوگی اگر ہمارے راو میٹیل کی پرائیس ایک سو چھاسی روپے ہوگی تو ہم کہاں بیچیں گے اور یہ بار بار گورنمنٹ کا سمجھانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ صرف ٹیکسٹائل کے سر کے اوپر ایکسپورٹ یا لیدر کے سر کے اوپر ایکسپورٹ یا صرف رائیس کے سر کے اوپر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے ہیں کیونکہ جو گلوبل ٹریڈ ہے اگر اس کی آپ پائی دیکھیں تو جو ٹیکسٹائل کی ٹریڈ ہے وہ صرف چھے فیصد ہے آپ چھے فیصد میں سے کتنا لے لیں گے اور وہ بھی ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر دی لازت تریئر ٹریڈ ہی آٹھ سو بلین کی ہے تو آپ آٹھ سو بلین میں سے آج دس بلین کر رہے ہیں کلا بارہ کر لیں گے پندرہ پہ چل جائیں گے بیس پہ چل جائیں گے ہماری امپورٹ ساٹھ بلین ڈالر کی آج ہے اور ہماری اگلے پانچ سال کے بعد سو بلین ڈالر کی امپورٹ ہو رہی ہوگی تو ہمیں کم از کم سو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ چاہیے اور گیونگ سینیریو میں آپ ریشو وہی دیکھ رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے درمیان جو ڈیفیسٹ ہے دیکھیں نا یہ اگر ہم وہی کرتے رہیں گے جو ہم کرتے آئے ہیں تو پھر وہی ریزلٹ آئے گا جو آئے یہ ڈیفنیشن ہے انسینٹی کی جب آپ کہیں کہ نہیں اس سے فرق پڑ جائے گا اگر آپ نے وہی کرنا ہے تو ریزلٹ بھی وہی آئیں گے ہمیں وہ شعبے اب ایڈ کرنے ہیں اپنی ایکسپورٹ کے اندر جس کو انہوں نے پانچ سیکٹر ایکسپورٹ سیکٹر کا نام دینا شروع کر دیا ہے ہمارے ملک کا ہر سیکٹر ایکسپورٹ کر سکتا ہے مطلب زیرو ریٹڈ زیرو ریٹڈ جو سیکٹر جس کو ظاہرے کہ آپ کہہ رہے ہیں اب انجنئرنگ سب سے بڑا میں انجنئرنگ کی بات کرتا ہوں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں پنکھیں استعمال کرتے ہیں ہم واشنگ مشینیں استعمال کرتے ہیں ہم ڈی فریزر استعمال کرتے ہیں ہم یہ تاریں استعمال کرتے ہیں پمپ استعمال کرتے ہیں جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ٹھاک ہی ہوتے ہیں مطلب گھر میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کوالٹی بھی ٹھیک ٹھاک ہے ہم ایک روپے کی ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں بھئی کیوں نہیں ہوتی ایکسپورٹ ہماری سارا افریقہ پڑھا ہے افریقہ کے اندر ایک بلین کی پاپلیشن اور وہ ساری دنیا سے خرید رہے ہیں پاکستان سے نہیں خریدتے ہیں میڈل ایسٹ کتنی بڑی پاپلیشن ہے اور جنگوں پر پاپلیشن ہے ہم سے کیوں نہیں لیتے کیونکہ ہمارے راو مٹیل اتنے مہنگے ہیں کہ ہم اپنی کوئی چیز ایکسپورٹ کری نہیں سکتے اور انہوں نے زیرو ریٹنگ ان سیکٹرز کو دے دی ہے جن کی دنیا کے اندر کانٹریبیشن بڑی کام ہے انجنیرنگ کی جو کانٹریبیشن ہے وہ چھپن فیصد ہے گلوبل ٹریڈ میں ساڑھے آٹھ ٹریلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے مطلب ہمارے انرڈی مکس کی طرح ہمیں یہاں پہ بھی اپنا جو مکس ہے اس کو چینج کرنا پڑے گا ڈیورسی فائر کرنا پڑے گا پہلے تو آپ کو سیکٹر نئے نکالنے پڑیں گے جو ان کو صرف کمپیٹیٹیو اب لفظ جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نیس کا ہے اگر ہم بار بار اس کی اخری تصویح کروائے نا گورنمنٹ کو کہ کمپیٹیٹیو نیس کمپیٹیٹیو نیس کمپیٹیٹیو نیس بار بار کہتے رہیں گے شاید کسی کے سمجھ آ جائے کہ اس ملک کے اندر بہت کھانے پینے کی چیزیں ہیں حلال فوڈز کے اندر ڈیسوا ٹریلین ڈالر کی حلال پروڈکٹس کی مارکٹ ہے دنیا کے اندر ہمارا کھانا پینہ مسالے جو باقی جو چیزیں ہیں یہ سب ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں ان کو آپ موقع تو دینے ایکسپورٹ کرنے کا وہاں پہ انہیں پابندیاں لگائے ہوئی ہیں کہ ہم فروٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم فلانی سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں اگر شگر والے ایکسپورٹ کرنا چاہتے تو ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ نہیں جناب ہم آپ کو ایک لاکھ ٹن کی اجازت دے دیں گے ہم پانچ لاکھ ٹن کی اجازت دے دیں گے ان کو کھلی اجازت دیں لیکن صاحب یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ ہر چیز ایکسپورٹ کریں شگر ایکسپورٹ کریں ہر چیز سبسیڈی کے ساتھ آپ ایکسپورٹ کریں سبسیڈی کا لفظ نہیں ہے استعمال کی آپ کر رہے ہیں نہیں آپ شگر کی بات کر رہے میں اس پہ کہہ رہا ہوں تیری آپ رام ڈھیلز پہ ڈیوٹیاں کام کر رہے ہیں یہ تو میرا جائز حق ہے نا نہیں وہ بالکل جائز حق ہے آپ ہمیں سبسیڈی کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا شگر کی حوالے سے میں نے کہا شگر پہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے یہ سبسیڈی کی ضرورت نہیں تھی جس وقت آپ صحیح وقت پہ اگر اجازت دینے کی ضرورت کیا ہے دیکھیں نا مارکٹ دنیا کی بڑھتی ہے اور کم ہوتی ہے ہم ان کو اجازت اس وقت دیتے ہیں جب مارکٹ ڈراؤپ کر چکی ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہیں اچھا اب میں ان ایکسپورٹ کرنا ہے تو مجھے سبسیڈی دے دیجئے اگر آپ سارا سال ان کو اوپن کر دیں تو جب دنیا کی مارکٹوں میں قیمتیں بڑھیں گی وہ بھی بیچ لیں گے مطلب یہاں پہ مانیٹرنگ سائیڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پرائیسز انٹرنیشنلی کموریٹری پرائیسز بڑھتی ہیں پاکستان کے پاس سرپلس ہے اس وقت ایکسپورٹ نہیں کرنی دی جاتی جب وہاں پرائیسز گر جاتی ہیں تو پھر ہم بھی جاتے ہیں پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ اب بیچ دو اب بیچ دو تو پھر اس وقت تو اس طرح بکے گا سیڈی کے ساتھ بکے گا very right now ڈالر روپی پیریٹی ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بات کریں یہ اس وقت آپ نے دیکھا کہ 34% پچھلے بارہ مہینے میں کرنسی آپ کی ڈی ویلی ہوئی کہا جاتا ہے کہ ایڈیلی جو ہے اس سے ایکسپورٹس کو فائدہ ہو سکتا ہے کیا ریال ٹیم میں ہوا کیونکہ نظر کچھ نہیں آرہا یہ میرا سوال ہوگا لیکن ایک چھوڑے سے بریک with your permission نارکن ہمارے ساتھ الماس حیدر صاحب پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کومرس انڈسٹری موجود ہے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد پڑا ویلکم بیک جی سر آپ نے پوچھا کہ یہ ڈی ویلیویشن کا ایفیکٹ کیا ہے ہم نے کچھ عرصہ پہلے لاہور چیمبر کے اندر ایک ڈی بیٹ کروائی تھی اور کچھ ہم نے ایکانومیس پلائے تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتانا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور کچھ تھے جنہوں نے ہمیں بتانا تھا اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور پھر ان سب نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا تھا کہ ڈی بیٹ کے مطابق کیا نقصان زیادہ ہے یا فائدہ زیادہ ہے ہمیں یہ پتا لگا کہ ہماری نہ ایکسپورٹ الاسٹک ہے نہ ہماری ایمپورٹ الاسٹک ہے مثلا ہم ایمپورٹ کیا کرتے ہیں ہم امپورٹ راو مٹیلز کرتے ہیں تو کیا ہم وہ کم کم امپورٹ کریں گے ایسا ممکن نہیں ہے ہم مشینری وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے منفیکٹرنگ کرنے کے لیے کہ ہم وہ کرنی بند کر دیں گے ایسا بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم امپورٹ کرتے ہیں بہت سی دوائیاں کرتے ہیں ہم اور کچھ کرتے ہیں ہم پانچ بلین ڈالر کی اگری کلچرل پرادکٹس امپورٹ کرتے ہیں جس میں پام آئل آرہ ہے جس میں اور چیزیں ہیں پھر ہماری تقریباً اٹھارہ بلین ڈالر کی ہماری تیل کی امپورٹ ہے اب یہ ساری ایسینچل آئٹمز ہیں یہ کم نہیں ہو سکتی ہیں اب اس کا ملکہ ہے کہ یہ ساٹھ بلین یا پچپن بلین یا چھپن بلین اگر آپ نے ڈیویویشن کیا تو شاید ایک آت بلین دو بلین کا فرق پڑ جائے وہ جو مہنگے چیز آ رہے ہیں یا مہنگے کوئی کیٹ فوڈ آ رہا ہے وہ شاید آنا بند ہو جائے باقی تو کوئی چیز کم نہیں ہوگی اب آئے ایکسپورٹ کی طرف ایکسپورٹ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم نے دس بارہ بلین ڈالر کی ہم جو ٹیکسٹائل بیجتے ہیں وہ جو سب سے سستی چیز ہے دنیا میں وہ ہم بیجتے ہیں ٹی شرٹ بیچیں گے تو پائنٹ ڈالر کی بیج دیں گے یا چھے ڈالر کی بیج دیں گے بیڈ شیٹ بیچیں گے تو سستی والی بیچیں گے پہلے ہم دھاگہ بھی بیجتے تھے پہلے ہم کارٹن بھی بیج دیتے تھے تو یہ کوئی زیادہ نہیں ہے اس کے بعد باقی کہ وہ رو کارٹن جو ہے وہ بھی ہمارے ایکسپورٹ میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو وہ آلٹیمیٹلی گھوم گھما کے کوئی بائیس تیس بلین ڈالر کی ساری باتیں جانے سب کچھ ملا کے ہو جاتی ہے کوئی ایسا آئیٹم نہیں ہے جو کہ ہم کہیں کہ اچانک اس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ جائے گی یہ دو یہ جو تئیس بلین ڈالر ہے نا یہ چالیس بلین ڈالر ہو جائے گا نہیں ہو سکتا انیلاسٹک ہے وہ بھی وہ بھی انیلاسٹک ہے اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ اپنی مارکٹس کو یا اپنی منفیکٹرین کو کمپیٹیٹیو نہیں کرتے اگر آپ اس کے کیے بغیر اگر آپ ڈیویویشن کرتے ہیں تو آپ دو چیزیں کریں گے ایک تو آپ مہنگائی بڑھائیں گے ہر شخص پیچ جائے گا بیکوز بہنگائی جو ہے وہ اکراس دو بورڈ ہو جاتی ہے اب انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیں گے اسے اکراس دو بورڈ انویسٹ